تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایم ایس ورٹ کے ہوم ٹاپ کے فرز گروپ کے بارے میں جو کی ہوتا ہے آپ کے کلپ بورڈ کلپ بورڈ کا جب آپ گروپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ کلپ بورڈ میں اس زیادہ تر ہم یہاں پر کوپی پیسٹ کا کام کرتے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کلپ بورڈ میں آپ بہت سار ایڈوانس آپشن کا یوز کر سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا کام اور بھی آسانی سے یہاں پر کر پائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ہی بتانے والا ہوں کہ آپ کلپ بورڈ کا بہت ہی ایفیکٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی میں ساری شورٹ کٹ کیس بھی بتاؤں گا اس گروپ سے ریلیٹڈ تاکہ آپ کا سارا کام اور بھی آسان ہو جائے لیکن دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں بہت ساری شورٹ کٹ کیس ایم ایس ورڈ سے ریلیٹڈ یا آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں فری میں پی ڈی ایس یا ای بوکس ایم ایس ورڈ یا ایکسل سے ریلیٹڈ تو آپ ہماری ویب سیٹ پر چھل جائے جو کہ www.pctips.in جیسے آپ ہماری ویب سیٹ پر چھائیں گے آپ کو یہاں پر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس مل جائیں گی فری میں ای بوکس مل جائیں گی جن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنی نولیج کو ون سٹپ فردر انہانس کر سکتے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو انہالی بہت ہی انفرومیٹیب تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹرز لیٹیڈ بہت ہاری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لیے ریٹ کلے سبسکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری چینل سو لیٹیڈ لیٹیس نوٹیفکیشن ریگلرلی ملتے رہے تو آئیے دوستو اگر دیکھیں دوستو جب بھی آپ ms word open کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ top پہ ribbon مل جاتا ہے پورا اور اس کے اندر آپ کو menu tabs مل جاتے ہیں first menu tab آپ کو پتا یہاں پہ home tab ہوتا ہے جس کے اندر الگ الگ groups ہوتے ہیں اور اسی home tab کے اندر جو first group ہوتا ہے clipboard کا یہ پورا group میں آج آپ کو بتاؤں گا بالکل ڈیٹیل میں ساتھی میں ساری آپ کو shortcut keys بھی بتاؤں گا سب سے بہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ جیسے کی کسی اور menu tab میں ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں directly home tab میں یا آپ home tab پہ یہاں پہ click کریں گے یا آپ دوسرا طریقہ ہے آپ یہاں پہ keyword سے press کریں alt button اور h button تو directly آپ یہاں پہ home tab میں چلے جائیں گے جیسی home tab میں جائیں گے آپ کو first group ملے گا جو کہ یہ آپ کا clipboard کا جس کے اندر بہت سارے یہاں پہ options ہوتے ہیں جاتر ہمیں لگتا ہے clipboard سے ہم جادہ تر ہم copy paste کا کام کرتے ہیں لیکن دوستہ ایسا نہیں ہے clipboard میں بہت سارے options ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ بہت ہی advanced level کا کام بھی کر سکتے ہیں msword میں تو اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک random text insert کر لیتا ہوں اپنے document میں تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا function لکھتا ہوں بہت ہی simple سا جو کی ہوتا ہے اپ کا equal to r and d اور یہاں پہ open bracket اور close bracket and then enter press کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دیکھئے کچھ paragraph یہاں پہ insert ہو گئے ہیں ابھی by default دیکھئے اس کی formatting کچھ ایسے ہیں مطلب یہاں پہ color brown color کا ہے اور باقی اس کا font ایسے ہیں ابھی اس کی میں formatting تھوڑی change کر لیتا ہوں میں اس کی formatting black color میں کر لیتا ہوں تو اس کے لیے میں press کرتا ہوں یہاں پہ ctrl a اور یہاں پہ میں اس کا color black کر لیتا ہوں یہاں پہ font color میں جا کے اس کو میں کر لیتا ہوں automatic تاکہ یہ black color میں آجا اور آپ کو سمجھانے میں بھی آسانی رہے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں جو first paragraph ہے اس کو select کرتا ہوں اور اس کو font color میں کر لیتا ہوں let's say red کر لیتا ہوں اب آپ کے سامنے دیکھئے paragraph insert ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو group ہوتا ہے clipboard کا جیسی آپ جائیں گے اس group میں آپ کو یہاں پہ side میں arrow key مل جاتی ہے جیسی آپ arrow key پہ click کریں گے آپ کے سامنے clipboard کی window open ہو جاتی ہے جو بتاتا ہے آپ کو کہ جو جو چیز آپ یہاں سے copy کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ display ہوگی اور جو آپ paste کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ directly paste بھی کر سکتے ہیں اب let's say اگر آپ نے یہاں پہ first paragraph ہے اس کو select کرنا ہے تو جیسے میں نے select کیا اب میں نے اس کو copy کرنا ہے تو جیسے میں یہاں پہ ctrl c سے copy کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں جو matter ہے وہ آپ کے یہاں پہ clipboard کی window میں display ہو گیا ہے دوستہ اگر میں نے second paragraph بھی یہاں سے copy کرنا ہے تو میں نے selection کری ctrl c کیا تو آپ دیکھیں گے second paragraph بھی یہاں پہ display ہو گیا آپ کے clipboard میں تو جتنی بھی چیزیں آپ یہاں پہ copy کریں گے وہ آپ یہاں پہ display ہوتے رہے گی آپ کے clipboard میں اب جو item یہاں پہ copy ہوئی ہے یہاں پہ paste کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب جیسے کہ اگر آپ نے paste کرنا ہے تو directly آپ اس option پہ یہاں پہ click کر لیچے تو یہاں item آپ کا یہاں پہ paste ہو جائے گا اگر آپ یہ paste کرنا چاہتے ہیں اس پہ click کریں گے تو آپ یہاں item بھی یہاں پہ paste ہو جائے گا اسے رنگ سے دوستو یہاں پہ آپ کو clipboard میں 2 options بل جاتے ہیں جو کی ہوتا آپ کا paste all کا اور clear all کا paste all کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی item یہاں پہ آپ نے copy کرے ہیں وہ سارے paste کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ paste all پہ click کر لیچے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے item یہاں پہ paste ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ جتنے بھی item سے سب کو clear کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اس کو delete کرنا چاہتے ہیں سارے items تو اب یہاں پہ clear all پہ بھی click کر سکتے ہیں تو جیسے آپ clear all پہ click کریں گے یہاں پہ delete ہو جائیں گے اور دوبارہ اگر آپ یہ item یہاں پہ select کر کے copy کریں گے تو دوبارہ item یہاں پہ آ جائے گا اور اگر آپ ایک particular item ہی delete کرنا چاہتے ہیں تو side میں یہ arrow کی ہوتی ہے آپ اس پہ click کریں گے یہاں پہ option مل جاتا ہے آپ کو delete آپ اس پہ click کر کے یہاں پہ item بھی یہاں سے delete کر سکتے ہیں آئیے دوستہ سمجھ لیتے ہیں کچھ اور options کے بارے میں clipboard کے جو کہ آپ کو بالکل bottom میں مل جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ options پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو کچھ اور options مل جائیں گے جس کی مدد سے آپ یہاں پہ clipboard کی window کی setting کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب جیسے کہ یہاں پہ first option ہے جو آپ کو یہاں پہ first check box دکھ رہا ہے وہ ہے آپ کا show status near taskbar when copying مل جب بھی آپ یہاں پہ کوئی بھی text یہاں پہ select کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے copy کریں گے control c سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ایک window دکھ رہی ہے مل جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک item یہاں سے copy کر لیا ہے اسی رنگ سے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں یہوالا جو window ہے display ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو tick رکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے display نہ ہو تو آپ اس کو uncheck کر دیجئے اب جب بھی آپ یہاں پہ copy کریں گے تو وہ والی window آپ کی یہاں پہ display نہیں ہوگی اب یہ کے لئے میں اس کو activate ہی رہن دیتا ہوں اب اس کے ساتھ یہ آپ کو second option ہے آپ کا show clipboard icon on taskbar اب جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب بھی میں کوئی بھی item جیسے select کروں گا پہ click کروں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ clipboard کی window آپ کو دیکھ جائے گی مطلب جو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنا item یہاں پہ copy کرے ہیں لیکن اگر آپ اس میں سے ہٹانا چاہتے ہیں اپنے taskbar میں سے تو آپ اس کو یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں جیسے کہ میں نے option پہ click کیا اور یہاں پہ click کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اب آپ کو clipboard کی window یہاں پہ نہیں دیکھے گی مطلب جو clipboard کو option تھا وہ آپ کو نہیں دیکھے گا ابھی میں اس کو ٹکھی رہن دیتا ہوں آئیے دوست اب جان لیتے ہیں یہاں پہ next option کے بارے میں clipboard کے وہ تھا ہے اپ کا collect without showing office clipboard مطلب اگر آپ کوئی بھی item یہاں سے copy کریں گے تو وہ آپ کی taskbar کے clipboard میں آپ کو show نہیں کرے گا اب جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں دو item یہاں پہ copy کرے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی window میں close کر لیتا ہوں اور ایک paragraph اور میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں copy تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ clipboard میں یہ والی ہے جو item show نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ directly یہاں سے copy ہو گیا ہے اور جہاں پہ بھی آپ paste کرنا چاہتے وہاں پہ paste کر سکتے لیکن clipboard کی window میں یہ والا item آپ کا show نہیں ہوگا تو اس جنگ سے دوستہ آپ اس option کا بھی use کر سکتے ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ preview not available لکھا رہا ہے باقی جو item سے وہ آپ کو show کر رہا ہے آئیے دوستہ جان لیتے next option کے بارے میں show office clipboard when ctrl c press twice مطلب اگر میں نے اس کو یہاں پہ ٹک کر دیا اور اس کو close کر لیا میں کوئی item یہاں سے copy کرتا ہوں ctrl c سے اور دو بار میں c button press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے clipboard کی window open ہو جائے گی جو آپ کو بتائے گا کون سا item یہاں پہ copy کیا ہے ہوں پہ شو ہو رہی ہے تو اس دنگ سے دوستو آپ یہاں پہ clipboard کی options کا سارا use کر سکتے ہے اپنے document میں آپ بتاتا ہوں کہ clipboard کو یہاں پہ shortcut کی سے کیسے success کر سکتے ہے let's say آپ نے یہاں پہ دیکھے بہت سارا item یہاں پہ copy کر لیے سارا item پہ paste کر نا چاہتے ہے اس کے لئے دوستو آپ یہاں پہ shortcut کی کا use کر سکتے ہے clipboard کی ہوتی ہے windows کے ساتھ وی button جیسی پریس کریں گے آپ کے سامنے clipboard کی window open ہو جائے گی directly اور یہاں سے آپ جو بھی item یہاں پہ paste کر اس پہ کلک کر کے دائرکل یہاں پہ جو کنٹرول سی پریس کرنے کے بعد میں گیا format painter میں اور جہاں پہ بھی formatting paste کر نا چاہتا ہوں وہاں پہ اپنا cursor لے کے جاؤں دیکھیں disable نہیں ہو گا اور جو جو آپ text یہاں پہ select کریں multiple times وہاں وہاں آپ کی formatting یہاں پہ paste ہو رہی گی بہت کنٹرول alt اور v button تو آپ کی formatting وہاں پہ paste ہو جائی تو چاہے آپ یہاں سے use کر لیجئے اپنا format painter یا shortcut key use بھی کر سکتے format painter use کرنے کے لئے آئیے دوستو بھرتے یہاں پہ next important option کے دارف جو clipboard میں ملتا ہے جو آپ advance tree کسی use کر سکتے وہ cut copy اور paste جیسی کہ آپ کو پتا ہے copy کرنے کے لئے ctrl c کرتے ہیں paste کرنے لئے ctrl v کرتے اور cut کرنے ctrl x کرتے ہے لیکن دوستو آپ اس کو یہاں پہ advance tree سے بھی کر سکتے ہے let's say اگر آپ نے یہ والے text یہاں سے copy کرنا ہے تو ہم کیا کریں c لیکن دوستو آپ یہاں پہ دوسری shortcut کی بھی use کر سکتے ہے وہ copy کرنے کے لئے ctrl plus insert اور paste کرنے کے لئے shift plus insert تو آپ نے یاد کر لینا ہے اس رنگ سے دوستو آپ cut paste بھی کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ کو پتہ cut کرنے کے لئے ہم use control x لیکن دوستو اگر آپ multiple چیزیں ایک ساتھ cut کرنی ہے تو اس کے لئے آپ پرس کرنے ctrl کے ساتھ f3 button تو آپ کا text یہاں cut ہو جائے گا اس لئے دوستو اگر آپ پر دوسری line بھی cut کرنا چاہتے let's say میں select کر لی تو ctrl کے ساتھ f3 button press کریں گے تو یہاں بھی cut ہو جائے گی اور جہاں ctrl plus f3 اور ctrl shift اور f3 سے اس کو paste کر سکتے بہت ہی آئیے دوستو بڑھ لیتے ہیں پر next option کی طرف next option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ پر paste special کا جیسے کہ آپ پیس میں جائیں گے آپ کو نیچے option مل جائے پیس special کا جس کی مدد سے آپ یہاں پہ اپنی فارمائٹنگ کپی کرنی ہو یا آپ نے تیکس کو image میں کنورٹ کرنا تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ وادہ ٹیکس ہے اگر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے میں نے اس کو کر لیا copy control c سے اب میں اس کو paste کرنا چاہتا ہوں تو آپ پیس special کی مدد سے اس کو الگ طریقے سے پیسٹ کر سکتے ہیں جیسے پیسٹ ہو گیا ہے اس رنگ سے جب آپ جائیں پیسٹ میں آپ کو یہاں پی next option ملے گا وہ ہوتا ہے آپ پیسٹ 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 کرنا چاہتے تو پیسٹ پیسٹ کریں اور یہاں پیسٹ آئیکن پی کلک کر کریں گے تو آپ ٹیکسٹ ٹیکن لنک کی فارم میں آگیا ہے اور جیسے آپ اس آئیکن پی کلک کریں گے آپ کے سامنے ٹیکسٹ وہ یہاں پی ڈسپلے ہو جائے گا مطلب اس کے ساتھ وہ آئیکن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر ایمیج کی فارم میں کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیکسٹ کی فارم میں کرنا ہے سیمپل تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ایڈیٹنگ آپ سکتے ہیں آپ یہاں سے جو بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں فیلال اب ہم دیکھے cut copy paste کے بھارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ پی پی مل جائے گا مل اگر آپ چاہتے ہے جب آپ ایک document میں paste کر رہے ہو اگر آپ پیسٹ کرنا چاہتے تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ان تین options میں ویسے دوستو اگر آپ پیسٹ بیٹوین document کر رہے ہو اگر آپ پیسٹ کر رہے تو آپ اس کی بھی سیٹنگ پیسٹ کرنا چاہتے ہے مل اس کی سیٹنگ بھی آپ یہاں سی کر سکتے ہیں اور یہاں پی دیکھیں نیکسٹ option ہے keep bullets and numbering when pasting text with keep text only option مل اگر bullets and numbers آپ کے document میں تو اس کو bullets یا numbers کی فارم میں ہی پیسٹ کر سکتے ہیں نہیں تو پیسٹ تو اس کے آپ سیٹنگ کر سکتے تو جیسے آپ اس پہ کھ 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 اور ایڈوانس لیویل کے options آجیں گے جہاں سے آپ فارمیٹنگ کی اگر آپ کوئی سیٹنگ چینج کرنی ہے cut copy paste کرتے وقت تو ساری سیٹنگ آپ یہاں چینج کر سکتے ہے جس آپ نے یہاں پہ ساری سیٹنگ اپنی read کر لینی ہے اور اس کے accordingly جیسے بھی آپ کے requirement ہو وہ setting آپ کر لینی اور OK press کر پیسٹ ہو جائے گا لیکن میرے accordingly آپ یہاں پہ paste کو by default رکھئے مدلب جیسے copy کیا تا ویسی paste کر رکھئے اور اگر آپ نے different ترکے سے paste کر سکتے یہاں پہ اپنی سیٹنگ چینج کر سکتے ہے اور اس document کو اس طریقے ریٹیش .in یا آپ ہماری خود کی موبائل app بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے جو کہ creative learning by ریٹیش تو جیسے اب ہماری website پہ جائیں گے یا ہماری app ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ سارے courses مل جائیں جو 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 launch ہوئے ہے تو جس course میں آپ انرولمنٹ کرنیے تو آپ بہت discounted price میں ان courses میں انرولمنٹ کر سکتے ہیں اور جیسے انرولمنٹ کریں گے آپ پہ step by pre recorded ویڈیوز ملیں گی جن کو step by step دیکھ کے اپنی knowledge کو one step further enhance کر سکتے ہیں ہر ویڈیو آپ دیکھے lifetime access ملیں ملیں گی مطلب آپ انرولمنٹ کرنی ہو اپنے سبجیکٹ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ یہاں پہ whatsapp کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اب کر لیجئے اس course میں انرولمنٹ کیونکہ کیا پتا کونسی چیز کب کام آجائے ویڈیو